بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی طریقے سے ہم آج دسکس کریں گے آپ دیکھئے گا ایک ڈیفینیشن کے اندر سے ہی میں آپ کو سارا کچھ انشاءاللہ سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے آرٹیکل کی طرف پروڈجیکٹائل موشن سٹوڈنٹ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے جی وہ ہے پروڈجیکٹائل موشن تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے پروڈجیکٹائل موشن کو کہ what is پروڈجیکٹائل موشن کہ پروڈجیکٹائل موشن کیا ہوتی ہے جی سٹوڈنٹس تو میں اس کی دیفینیشن لکھتا ہوں جو بکس میں بڑی لکھی ہوئی ہے آپ نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا آج ہم صرف دیفینیشن پر غور کریں گے دیکھئے کہ وہاں سے کیا کیا نکلتا ہے تو پروڈجیکٹائل موشن سٹوڈنٹس کی آجی ٹو ڈیمینشنل موشن ہے یہ ٹو ڈیمینشنل موشن ٹو ڈیمینشنل موشن ہے یہ ٹو ڈیمینشنل موشن ہے سٹوڈنٹس یہ موشن انڈر دا کانسٹان 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 ٹو ڈیمینشن ڈیو ٹو گریوٹی لیں جی سٹوڈنٹ یہ ڈیفینیشن ہے اور آلموسٹ فیڈل میں کے پی کے میں سندھ میں اور پنجاب کی ٹیکسٹ بکس میں یہی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے تو آج ذرا ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں ذرا یہ ہے کیا سٹوڈنٹس اس سے پہلے آپ جو چپٹر تھری ہے اس میں ون ڈیمینشنل موشن پڑھ کے ہیں دیکھیں گوھر کریں کہ ہمارے پاس یہ دو ایکسز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس دو ایکسز ہیں سٹوڈنٹس ایک ہے ہمارے پاس ورٹیکل ڈیریکشن ہے اور دوسری ہمارے پاس کیا ہے ہوریزونٹل ڈیریکشن ڈیریکشن ہے ایک ورٹیکل ڈیریکشن ہے اور ایک کیا ہے ہوریزونٹل ابھی تک ہم نے جو موشن پڑھی ہے یا کیا ہوتی ہے وہ اس ڈیریکشن میں ہوتی ہے موشن ٹھیک ہے اور یا پھر کس ڈریکشن میں ہوتی ہے موشن اس ڈریکشن میں اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں ون ڈیمینشنل موشن یا ایکس کے لاؤنگ ہوگی یا وائے کے لاؤنگ سو کبھی بھی ہم نے چپٹر تھری کی اگر ہم بات کر لیں جو موشن انڈ فورس والا چپٹر ہے اس کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں آپ کیا ڈسکس کرتے ہو ویلاؤسٹی ایکسلوریشن ڈسپلیسمنٹ فورس آپ ورٹیکل موشن کر لیں جیسے یہ مارکر میں نے پھینکا نیچے آیا فری فال موشن ہے یہ بھی کیا ہے ون ڈیمینشن ایک ڈیمینشن میں اس میں بھی آپ کیا study کرتے ہو اس میں بھی آپ study کرتے ہو ویلاؤسٹی ایکسلوریشن ایکسلوریشن کس کے ایکوال لکھ لیتے ہو جی کے اور ڈسپلیسمنٹ جس کو اس کو ایکوال لکھ لیتے ہو ایچ کے اور فورس جس کو آپ نوارمالی کس کے ایکوال لکھ لیتے ہو گریوٹی یعنی ویٹ کے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ x کے long body جا رہی ہے تو اس کا x component اس کا y component velocity کا بتائیں کیا ہے کیونکہ یہ ایک ہی direction ہے جب direction ایک ہوگی تو کوئی بھی ویکٹر جو ہے اس کے دو component نہیں بنیں گے وہ ویکٹر خود سے اپنا کیا بن جائے گا component ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں پہ ہم کہتے ہیں it's a two dimensional motion means two dimensional کا مطلب کیا ہے کہ نہ motion اس ایکسز پہ ہوگی نہ اس ایکسز کہ ان کے between کہیں ہوگی کہاں ہوگی ان کے in between ہوگی کہیں تو ان کے in between کہاں پہ ہوگی یہ دیکھیں جی یہ اب ذرا غور کریں نہ اس ایکسز پہ نہ اس ایکسز پہ آپ دونوں ایکسز کے between جا رہے ہو تو آپ کے پاس آپ کی جو velocity ہے body کی جب آپ ادھر گئے ایک ہی component ادھر گئے ایک ہی component جب آپ یہ درمیان میں آئے تو اب آپ کے جتنے بھی vector quantities ہیں ان کے کتنے components ہوں گے دو components velocity ہے تو ایک component along vertical direction اور ایک horizontal displacement ہے ایک vertical میں ایک horizontal میں acceleration ہے ایک vertical میں ایک horizontal میں force ہے ایک vertical میں ایک horizontal میں تو اب آپ کے پاس جب بھی ہم ذکر کریں گے force کا acceleration کا velocity کا displacement distance کا تو ہم ان کے دو دو components کی بات کریں گے ہم کہیں گے x کے along کیا ہے y کے along کیا ہے جبکہ اس سے پہلے جب ہم linear motion پڑھ رہے تھے یا صرف x کے along ہوتی تھی وہ یا کس کے along ہوتی تھی y تو وہاں ہمارے پاس کوئی components کی discussion نہیں ہوتی تھی ایک بات یہ ہے کہ یہ plane motion ہے یعنی in between ہوگی آپ کے دو axes کے یہ in between ہوگی ان دو axes کے number one number two کہتا ہے two dimensional ہے okay two dimensional ہوگی یعنی اس میں دیکھیں اگر body move کر رہی ہے students یہ body یہاں چلی گی یہ students یہ چلی گی تو اس وقت اس body نے vertical direction میں کیا distance cover کیا ہے یہ distance اس کا کس میں ہے vertical direction میں اور یہ distance کس میں ہے horizontal direction میں تو simultaneously دونوں dimensions میں کیا کر رہی ہے distance cover کر رہی ہے اچھا اس کے acceleration کے بھی کتنے component ہوں گے دو velocity کے بھی دو اور force کے بھی دو اگلی بات دیکھیں ایک تو تہاں ہوگی کہ two dimensional ہوگی simultaneously دونوں dimension میں جائے گی دوسری بات یہ motion ہے under the constant acceleration یعنی اس میں acceleration کیا ہوتا ہے constant اور کس کی ویسے ہوتا ہے gravity definition یہ بتا رہی ہے کہ projectile کے کیس میں صرف اور صرف جو force لگتی ہے projectile پہ وہ کیا ہوتی ہے gravity ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ gravity توجہ کریں میری طرف توجہ کریں آپ میری طرف دیکھیں سویں نہیں پلیز آپ ادھر غور کریں گے تو آپ کو projectile کی سمجھ آجے گی اور زندگی بار یہ projectile کبھی نہیں بھولے گا آپ کو بھئی توجہ کریں آپ اپنی موبائل فون چھوڑ دیں اور چاہے شاہے پی کے ذرا توجہ سے دیکھیں یہ projectile motion ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب جناب اس کا مطلب اس definition میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس کے اوپر جو force لگ رہی ہے وہ کیا لگ رہی ہے جی وہ ایک gravity ہے صرف definition میں لکھا ہوا اور gravity کتنی ہوتی ہے weight کے equal اور weight کتنا ہوتا ہے mg it means کے projectile جو ہوتا ہے اس پہ صرف اور صرف ایک force لگتی ہے اور وہ کونسی ہوتی ہے gravity بتا دیں مجھے gravity کس طرف کو لگتی ہے جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی اچھا gravity لگتی ہے toward the center of earth اس میں اگر میں پوچھوں پھر gravity کس طرف لگ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے toward the center of earth لگ رہی ہے کس طرف کو لگ رہی ہے اگر میں یہ آپ کو raise کر دوں جو میں نے پہلے چیزیں بتائیں تھی آپ کو تو آپ کے پاس gravity کس طرف کو لگے گی students ذرا غور کریں gravity جو ہے وہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں بچپن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے بچپن کا مطلب ہے کہ آپ 910 سے پڑھتے آ رہے ہیں تو gravity کتر کو لگے گی students gravity لگے گی یعنی جو force لگے گی وہ کس طرف کو لگے گی یہ gravitation force لگے گی اور کتنی ہوتی ہے یہ weight کے equal اور کتنی ہے یہ mg question میں لکھا ہوا ہے ہم نے تو نہیں بتایا اچھا gravity در کو لگ رہی ہے اس کے علاوہ اس definition میں کسی force کا ذکر ہے no تو یہ تو ہوگی vertical direction میں اگر میں پوچھوں horizontal اس کا ملاب یہ f y ہے اگر میں کہوں کہ اس کے اوپر x کی direction میں کچھ چیز لگ رہی ہے تو آپ کی definition میں دیکھیں اس نے کیا کہا ہوا ہے under the constant acceleration due to gravity صرف gravity کی ویسے acceleration ہوگا اس کے علاوہ کوئی force ہی نہیں ہے تو باقی تمام direction میں force کیا ہے zero ہے air resistance اکثر بچے کہتے ہیں جب تک ذکر نہ کیا جائے تب تک air resistance بھی کیا ہوتی ہے zero so اس case میں آپ کے پاس air resistance بھی کیا ہے zero fx کیا ہوگی zero and you know just direction میں force نہ ہو اس direction میں acceleration کتنا ہوتا ہے zero اور جب acceleration zero ہو تو velocity کیا ہوتی ہے uniform لے جی بات یہ دیکھیں اب ہم definition سے ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے اس میں جو x direction میں force ہے وہ کیا ہوگی zero یعنی horizontal direction میں کوئی force نہیں جب force نہیں تو acceleration بھی نہیں اور جب acceleration نہیں تو پھر velocity کیا ہو جاتی ہے chapter 3 میں motion and force میں بڑھا ہے کیا ہو جاتی ہے uniform so velocity کیا ہوگی uniform اچھا اس direction میں دیکھیں تو پھر آپ کے پاس acceleration کتنا ہے یعنی یہ وائے کتنا آیا بھے کیا force لگ رہی ہے gravity gravity کتنا acceleration دیتی ہے جی کے ایک ور یہ جی آگے اور normally ہم اس کو کتنا لیتے ہیں negative جی رہتے ہیں اس case میں ٹھیک ہے تو اچھا جی پھر میں کہتا ہوں اس case میں جو velocity ہے وی وائے وہ کیا ہوگی وہ آپ کے پاس variable ہوگی کیا ہوگی variable وجہ کیونکہ y کے لاؤنگ آپ کے پاس اس projectile پہ کیا لگ رہی ہے force لگ رہی ہے کیا لگ رہی ہے اس projectile پہ force لگ رہی ہے تو یہ باتیں ہم نے جو ہے یہ definition سے لکھ لی تو اس کا مطلب ہے اب جب بھی ہم calculation میں آئیں گے آپ آج کے بعد جب آپ سے پوچھا جائے تو آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ باتیں بتانی ہے کہ horizontal direction میں اس کا projectile کا جو acceleration ہے وہ کتنا ہوتا ہے horizontal direction میں zero force zero velocity uniform force ہی نہیں تو velocity کیوں چینج ہو vertical direction میں کتنی force ہوتی ہے gravity acceleration کتنا ہوتا ہے g اور اس کی vertical velocity کیا ہوتی ہے variable change ہو رہی ہوتی ہے چلیں اوکے ہو گیا اب ہم اس کو کسی angle پہ بھینکتے ہیں یہ angle ہوتا ہے theta اور اس angle کی condition کیا ہوتی ہے students اس angle کی condition ہوتی ہے یہ zero سے greater ہوتا ہے اور 90 سے کیا ہوتا ہے less آپ پوچھیں گے یہ کیوں ایسے ہوتا ہے بھئے اگر میں اس کو zero کر دوں تو body کس طرف جائے گی اس طرف تو کونسی motion ہو جائے گی one dimensional اگر 90 کر دوں تو کدھر جائے گی اس طرف کونسی motion ہو جائے گی one dimensional vertical motion so angle should be greater than zero and less than 90 degree ٹھیک ہے the force acting on projectile the force acting on projectile is only gravity اس کا مطلب ہے projectile gravity کا اندر موو کرتا and you know جن bodies پہ صرف gravity کر رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے free fall so projectile motion is a free fall motion it's a free fall motion student کیا ہے یہ projectile it's a it's a free fall motion تو اگر آپ سے کوئی پوچھیں کہ کیا projectile motion جو ہے وہ free fall ہوتی ہے yes of course it is free fall تو یہ کیا ہے free fall motion اوکے اچھا initially students جب ہم نے اس کو پھینکا اب میں ذرا یہاں اس کو مزید elaborate کرتا ہوں کہ جب ہم نے اس کو launch کیا projectile کو تو student یہ یہاں سے launch کر دیا اس کی initial velocity کس طرف تھی کس طرف کو throw کیا گیا اس طرف کو this is its v i initial velocity and this is the angle theta اچھا ٹھیک ہے اب اس کی velocity کے کتنے components بن رہے دو اس vector کے دو component بن جاتے ہیں آپ کے پاس کون کون سے جی ایک بن جائے گا vi cos of theta اور دوسرا کیا بن جائے گا vi sin of theta یہ جو اس طرف کو distance cover کرے گا horizontal direction میں اس کو range کہتے کیا کہتے ہیں جی اس رینج کہا جاتا ہے کون سی range ہوتی ہے یہ horizontal range ہوتی ہے یہ distance اور جو یہ vertical direction میں distance cover کرتا ہے اسے کیا کہتے ہے vertical height کہتے ہیں اب اصولی طور پر اس پر جو force ہے وہ کون سی لگ رہی ہے صرف gravity gravity نے کدھر acceleration produce کرنا ہے downward so اگر body یہاں پہ جا رہی ہے یہ body ہے اس کا acceleration کس طرف ہوگا نیچے کو this is acceleration a is equal to g اس کی velocity کسی وقت بھی کس طرف ہوگی along the tangent this is the velocity اب جیسے جیسے یہ move کرتا جائے گا تو آپ دیکھیں اس کی velocity کس کے long ہے tangent کے long ہے اور acceleration کس طرف ہے downward ہے یہ اس کی کیا velocity آپ دیکھیں جب یہ highest point پہ جاتا ہے move کرتے ہوئی یہاں جاتا ہے تو instant کے لیے یہ straight ہو جاتا ہے جب یہ straight ہو جاتا ہے تو جب گوھر کریں students یہاں پہ اگر ہم گوھر کریں تو اس کی velocity اس طرف ہو جاتی اور جو velocity کا vertical component ہے وہ کیا ہو جاتا ہے 0 یہاں دیکھیں یہاں دونوں component ہے یہاں بھی اگر velocity component بناتا ہوں یہ velocity ہے تو یہ اس کا horizontal component آئے گا اور یہ کیا آئے vertical ادھر بھی دیکھیں تو horizontal component آئے گا اور ساتھ کیا آئے گا vertical this is vx and this is vy this is vy and this is vx ٹھیک ہے but یہاں کیا بچے گا صرف vx بچے گا یہ vx بچے گا میں اس کو vx کی بجائے کیا کہوں گا vfx کیونکہ vix آپ کے پاس کون سا ہے initial component this is vx and this is vy which is equal to v sin theta ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو پھر اس کو ہم کیا بولیں گے vf x کہہ دیں گے this is the x component final یہاں پہ vfy کتنا ہوگا maximum height پہ at maximum height v f y 0 ہو جاتا ہے کیونکہ body کیا کرتی ہے کچھ time کے لیے ایسے horizontal direction میں move کرتی ہے اور یہاں کون سا پھر یہاں پہ total velocity کیا ہوگی total velocity جو ہے وہ کیا ہوگی at maximum height کسی وقت بھی جو total ہوتی ہے دونوں components کا sum ہوتی ہے اور component form میں velocity کا فامولہ کیا ہوتا ہے دونوں کا وہ یہ ہوتا ہے vx ka square plus vfy ka square یہ velocity کسی بھی instant اب vfy تو یہ کس کے equal آگئی یہ equal آگئی جی vfx کا square which is equal to vfx ایک component 0 ہوگیا ایک بچ گیا اگر صرف ایک component بچ گیا تو یہ کیا ہوگئی ہے یہ minimum velocity ہے کیا ہے minimum اور بچے اکثر mistake کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بچے بچے کہہ دیتے ہیں velocity 0 ہوگئی 0 نہیں ہوئی اس کا component 0 ہوا کیونکہ body جو ہے وہ ایسے جا رہی تھی اور یہاں کیا ہوگئی یہ straight ہوگئی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگئی ہے یہاں دیکھیں پھر ادھر سے جب ہم جا رہے ہیں تو v y کیا کر رہا ہے v y decrease کر رہ ہے اس پورے process میں اگر آپ سے کہوں v x کے بارے میں کیا خیال ہے v x is constant at every point کیوں کیونکہ کوئی force نہیں v x کیا رہنا ہے uniform initially کتنا ہے v i cos theta اگر میں یہاں کہ v f x کتنا ہوگا وہ بھی equal ہوگا کس v i x کے اور یہ کتنا v i cos theta اس چینج نہیں ہو نا کیوں نہیں چینج ہو نا کیونکہ force نہیں لگ رہی کوئی بھی ٹھیک ہے اچھا جی اچھا اب ہم acceleration ہے وہ کتنا لیتے ہیں acceleration جو ہوتا ہے اس کو ہم normally کیا لکھتے ہیں وہ a y is equal to minus g لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ initial velocity کتھر ہے upward اور every quantity which is in opposite direction to initial velocity is taken as negative کہا لکھا ہے motion and force کے اندر acceleration downward ہے اس کے ساتھ کیا آگیا negative sign ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم دیکھیں تو جو maximum height ہے اس کے اوپر اور کیا کیا ہو گا at maximum height اگر ہم بات کریں تو velocity کیا ہو جاتی ہے جی وہاں پہ minimum ہو جاتی ہے کتنی ہوتی ہے وہ v f x کے equal اور v f x کس کے equal ہوتا ہے v i x کے اور وہ کس کے اقل ہوتا ہے v i cos theta کے ٹھیک ہے یہ ہی لکھا تھا اچھا جی اس کے بعد v f y velocity کا y component کتنا ہو جاتا ہے 0 اگر میں kinetic energy کی بات کروں گا تو وہ کتنی آئے گی 1 over 2 m v square ہوتا ہے v kie value دیکھیں کتنی ہے v f x تو اس کو پھر کیا put کر سکتے 1 over 2 m v f x کا square v f x کی value put کریں تو 1 over 2 v i cos square theta یہ آجائے گا v i square cos square theta student یہ کیا بن گیا 1 over 2 m v i آپ کی یہ اتنی کیا ہے this is initial kinetic energy v i square cos square theta تو اس کو ہم لکھ سکتے kinetic energy جو ہے جو کس equal آجائے یہ initial kinetic energy بن گئی اتنی تو جی کا فارمولا آگیا students momentum کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا آئے گا جی momentum کہاں پہ maximum height پہ یہ سارا کچھ کہاں پہ maximum height پہ کتنا آئے گا m v f x m v f x کتنا آئے گا v i cause of theta یہ بھی کیا ہوگا minimum ہوگا کیونکہ speed کانیٹی آپ کے پاس کیا ہوگی جی minimum ہوگی جیسے کہ میں نے پہلے بھی لکھا potential maximum کیونکہ height maximum ہوگی ٹھیک ہے جی ایک بچہ question کرتا ہے کہ بتائیں جو acceleration ہے اور velocity ہے ان کے between angle کیا ہوگا the angle between acceleration and velocity تو دیکھیں ذرا جب یہ body ایسے جا رہی ہے تو یہ velocity vector ہے اور یہ acceleration vector ہے تو ان کے between angle کیا آئے گا یہ angle greater than 90 تو ہم کیا لکھیں گے اس کو theta greater than 90 آئے گا کہا پہ from point of launch to maximum height from point of launch to maximum height اس کے بعد دیکھیں ذرا یہ velocity vector ہے یہ acceleration vector ہے اور یہ ان دونوں کے بدون کیا ہے angle اور یہ 90 سے چھوٹا ہے theta کیا آئے گا less than 90 degree یہ کہا سے ہے ہے from maximum height to point where it hit the ground to ڈ point تک اچھا چلیں جب maximum height کی بات کریں تو وہاں پہ یہ آپ acceleration ہوگا اور یہ آپ کی کیا ہے جی velocity تو angle کتنا ہوگا 90 theta کتنا ہوگا 90 degree ہوگا کتنا theta 90 degree ہوگا at maximum height maximum height پہ یہ کس کے between angle acceleration اور velocity کے between angle اچھا اب ایک بندہ کہتا ہے جی سارا کچھ ہوگیا اگر ہم summarize کریں تو کیا کیا ہے جی ایک force لگتی gravity ہے gravitation acceleration ہے صرف کوئی اور acceleration نہیں تو اب ہم نے کہا تھا کہ v y جو ہے یہ variable ہے اگر یہ variable کی value کتنی ہے v i sine theta تو v f y کی value کتنی نکلے گی of course وہ اس کے equal نہیں ہوگی کیونکہ یہ constant رہی ہے constant کیونکہ gravity لگ رہی ہے so آپ دیکھیں اگر ہم تو v f y اگر ہم نے calculate کرنا ہے تو وہ کیسے calculate کریں گے we know that کہ جو equation ہے ہمارے پاس we know that کہ v f is equal to v i plus at along vertical direction اسے اگر لگائیں along vertical direction تو یہ کیا بن جائے گا v f y بن جائے گا یہ کیا بن مجھے a y t v f y ہم nے find کر na v i y kit na j v i sine theta kia j v i sine theta or a y kit na minus j to y a a vertical component or v f x kit na hoga v i cos theta w change n hoga total velocity ka formula ہمارے pas kia j total velocity kia j paas formula woh j at any instant j at any instant kis b instant p to woh kia j v f x kia square plus v f y kia v f x kia square ka ms la v i cos theta kia square plus v i sin theta minus g t kia square a ap kate is velocity ki direction direction j ap kia p kia o go d direction of velocity to direction kia you know that kia use kia kia over x to y y y over v f x to y y y y y y y y direction a go a chan velocity maximum kia point of launch pere y 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 آپ کے پاس مینیمم کیوں مینیمم ہے کیونکہ ایک کمپننٹ کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ دیکھیں تو ہم نے فارمولا کہیں سے سوائے لازٹ والے فارمولے کے تو یہ جنرل انفرمیشن ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے پروجیکٹائل میں اگر آپ سے کوئی قویسن کریں کتنی فورس لگتی ہیں ایک فورس لگتی ہے کونسی گرائیوٹی کدھر چونکہ فورس ڈاؤنورڈ ہے تو جس طرف فورس لگتی ہے اس طرف کو ویلاؤسٹی کیا ہوگی چینج اس لئے وائے کمپوننٹ ویلاؤسٹی کیا ہوگا ویری کرے گا ٹھیک ہے اچھا جی تو ایکس کے لاؤنگ یا ہوریزونٹل ڈیریکشن میں نو فورس نو ایکسلوریشن ویلاؤسٹی ریمینز کانسٹنٹ اس لئے جو ویلاؤسٹی انیشل ہوگی ایکس کے لاؤنگ کمپوننٹ ویلاؤسٹی کا تو فائنلی بھی اگر بات کریں گے تو وہ کتنا رہے گا وی آئے کاؤس تیٹا انیشل وائے کے لاؤنگ کتنی ہے وی آئے سائن تیٹا فائنلی اگر بات کریں گے وائے کے لاؤنگ تو وہ کیا ہوگی وہ چینج ہو جائے گی کیونکہ فورس لگ رہی ہے اور وہ کتنی ہوگی وی آئے سائن تیٹا مائنس جی ٹی کیا ہوگی وی آئے سائن تیٹا مائنس جی ٹی مسئلے ایک question کرتے ہیں students ہم mcqs کرتے ہیں اس سے relevant اس کا آپ answer کیجئے گا چونکہ آپ نے یہ پڑھا ہے تو اس سے relevant ہم ایک question کرتے ہیں جی question کیا ہے اب projectile has velocity 20 meter per second at its highest point 20 meter at its highest point highest point what is its initial velocity along horizontal direction لیں جی بڑا ہی زبردست اور خوبصورت question ہے alpha option ہے آپ کے پاس 10 meter per second beta option ہے 20 meter per second charlie option ہے 40 meter per second delta option ہے zero جی شابش سوچ کے جواب دیجئے گا student جی 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 بتائیں جی کیا جواب ہے جی 10 no 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 zero no 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 چلیں ہم آتے ہیں اپنے article کی طرف وہاں سے جواب نکالتے ہیں کہاں پہ یہ velocity دیجئے اس نے 20 meter درہ گوھر کریں کہاں پہ دیجئے maximum height پہ کہاں پہ at highest point کہاں پہ highest highest point کون سا ہے یہ والا یہاں پہ چیک کریں جو velocity ہے وہ کس کے لاؤں گے کس کے ایکوال ہے صرف x component and you know x component جو ہے وہ change نہیں ہوتا vfx جو ہے وہ equal ہے کس کے vix کے question میں پوچھا آپ سے کیا ہے initial velocity along horizontal direction کون سی velocity پوچھی ہے آپ سے vix پوچھی ہے یہ پوچھی ہے آپ ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں highest point point پہ ساری velocity کیا ہوتی ہے آپ کے پاس x کے equal اور x final اور initial کیا ہوتے ہیں equal کیونکہ یہ change ہی نہیں ہوتا تو کتنا ہے وہ vix theta so اس نے کہاں پہ پوچھی ہے initial اور جو اس نے highest point پہ دی ہوئی ہے وہ کون سی ہے vfx جو vfx ہے وہی کیا ہوگی vix basically this is vfx اور find کیا کرنا ہے vix so vfx as اس کا solution کیا آئے گا vfx equal ہے kis kis vix کے اور یہ kis کے equal ہو جائے گا 20 meter per second تو یہ آپ کا answer آجے ہے ٹھیک ہے جی آجھ جی آجھ بتائیں ایک اور question ہم کرتے ہیں next question students the the direction of acceleration in projectile l is always a downward b upward c maybe a or b d d always along horizontal direction remain remain constant g کونسی چیز جو ہے وہ constant رہتی ہے alpha ax constant رہتا beta vx constant رہتا charlie ay constant رہتا delta fy constant رہتا دیکھیں vx کیا رہے گا constant رہے گا وجہ vx نے change نہیں ہونا جو initial ہے vx کیا ہوگا final ax کو constant کہہ سکتے ہیں بھٹ اس کی value کتنی رہتی ہے 0 رہتی ہے answer کیا آئے گا آپ کے پاس vx پروجیکٹائل پروجیکٹائل خود سے کیا چیز ہے simply ایک body ہے جو کون سی motion perform کرتی ہے projectile projectile motion کیا ہے two dimensional motion under the constant acceleration due to gravity اچھا اس کا یہ جو path ہے یہ طرح کا path بنا اس کی shape کیا ہے parabola shape ہے اور اس path کو ہم کہتے کہ trajectory کہتے ہیں کیا کہتے ہیں trajectory یہ path کیا کہتے trajectory تو کچھ چیز ہیں جو projectile کے بارے میں force only gravity acceleration only g اور path کو کیا کہتے ہے trajectory path shape کا ہوتا ہے parabolic shape کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے پوائنٹ پہ maximum final پہ maximum جہاں velocity maximum وہاں kinetic energy بھی maximum momentum بھی maximum جہاں velocity minimum وہاں kinetic energy بھی minimum momentum بھی minimum ٹھیک ہے اس کی velocity throughout the motion کہیں بھی zero نہیں ہوتی ہاں اس کا component zero ہوتا ہے کون سا y component کہاں maximum i ٹھیک ہے student امید ہے انشاءاللہ آپ کو اب اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی اور آپ آسانی سے جو test آئے گا وہ اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں attempt کر سکتے ہیں ٹھیک ہے thank you very much